اکثر جھگڑے ختم ہوجائیں گے اللہ رحم کر لیکن ہم پاس جھگڑوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں پڑھائیے میں بالکل اگنس نہیں ہوں پڑھائی کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہو ایک انسان تعلیم ہی آفتہ ہو لیکن ہمارے پاس بچوں کیوں پڑھاتے ہیں آپ کی پڑھانے کا مقصد اور اس کے نیت ہی غلط ہوتی ہے کیوں پڑھاتے ہیں بیٹا اگر تیگو کو ہشار چطر چالاک ملا نہ کبھی تو تو بھی پڑھے لکھی اپنے خدموں پر کھڑی ہو سکتی ہے تو آپ کی انٹینشن ہی غلط ہے آپ جھگڑا ہوگے سمجھو میہ اور بی بی کے اندر بی بی کیا بولتی چھوڑ دے کبھی بھی جا سکتی یہ ڈگری یہ ڈگری یہ ڈگری ابھی جواب مل جاتی یہ کئی کو نیا تماشا اسے چھوڑنے کا بولا آپ کو آپ نے آپ کی ایجوکیشن کو چھوڑنے کا ریزن منا دیا پرولم آپ کا ہے ایجوکیشن دینے میں انٹینشن ٹھیک نہیں ہے ایجوکیٹ کیجئے اپنے بچیوں کو تاکہ وہ ایک ایسے ناغرک بنے ایک ایسے انڈیویجل بنے سوسائٹی کے جو بیل ایجوکیٹڈ ہوتا کہ ملک کی ترقی میں اور سماج کی ترقی میں یہ نہیں کہ بڑا تمہارے ساتھ فلاہ ہوں گا تو کام آئے گا یہ بولیے ہی ملتے ہیں یہ بولیے ہی ملتے ہیں سمجھ رہا ہے بات گاڑی پنکچر ہوں گی تو تیاری ہماری ہوتی ہے سٹیپنی لگی بھی ہوتی ہے لیکن روز سٹیپنی نہیں بولتی میں تیار ہوں ابھی بھی تو اٹھ جا مین ٹائر میں لگ جاتی آکے نہیں بولتی ہوں وہ پڑی رہتی اندر کبھی کوار تو بغر استعمال ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہو ٹائر استعمال نہ ہو تو ہوا نہ ہو تو سٹیپنی قراب ہو جاتی وہ کوٹ نہیں کرتی ہر بار کی نکل جاؤ تو مین ٹائر آتی میں تمہارے بدلے چلا لوں گی گاڑی کو جتا چلانا ہے نہیں کرتے اس کے لئے مت رکھیں اس میں بھی کام آئے گا چھوڑ دی بھی تو کام آئے گا اللہ نہ کرے والد کا انتخاب ہو جاؤ بھائی وغیر آنے ہی گھر میں کوئی سمجھانے آنے ہی تو تب بھی کام آ سکتا ہے لیکن آپ انٹینشن سہیں رکھئے یہ سب کوٹ بننا یہ سب جھگڑے کا گھر بن جاتے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ